دوستو آج میں ٹائپنگ کا آپ کو ایک ایسا لکھ بتاؤں گا جہاں پر اگر آپ کم سے کم میٹرک پاس ہیں پھر بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو آپ وہاں سے جو آپ کو کمپنی ہے وہ آپ کو بارہ ڈالر دے گی لیکن اگر آپ انٹر پاس ہیں تو آپ کو پندرہ ڈالر ملے گی اور اگر آپ بچلر پاس ہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو ارننگ ہوگی یعنی جتنی آپ کی ایجوکیشن ہوگی جتنی آپ کی ڈگری ہوگی اس حساب سے کمپنی آپ کو پی کرے گی اور اس کام سے تقریباً آپ بیس پچیس ڈالر ڈیلی ارن کر سکتے ہیں بیس پچیس ڈالر دوستو ایسے سمجھے کہ پاکستانی تقریباً چھے سے سات ہزار بنتی ہیں اور اگر ہم اس کو منتلی کلکلیٹ کریں تو آپ تقریباً دیڑھ دو لاکھ آسانی سے اس ورک سے ارن کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لپٹاپ یا پی سی نہیں ہے تو کوئی پرابلہ نہیں یہ سارا کام آپ اپنی موبائل سے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور ایزی کام ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ نیٹیو لینگویج میں کام کرتے ہیں نیٹیو لینگویج مقصد کہ اگر آپ کی جو اپنی لینگویج ہے اگر آپ اس میں ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں رائٹنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں اور بھی آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی اور یہ ساری ارننگ کتنی ڈگری پہ کتنی ڈالر آپ کو ملیں گے یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ پروف کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو وہ کونسا پریفارم ہے کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ارننگ سے ریلیٹیڈ ایسی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہمیشہ ملتا رہے تو چلو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جہاں پر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو یہ سارا کام کرنا ہے تو جی میں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں اور گوگل میں آ کر میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے رائٹر سلیپ جیسے ہی آپ رائٹر سلیپ ٹائپ کریں گے تو فرسٹ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ویب سائٹ مل جاتی ہے جسٹ ہم اس پر کلک کریں گے جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اور سکرین اوپن ہو جائے گی جہاں پر آپ کو دوستو نظر آئے گا سٹارٹ یور فریلانس رائٹنگ کیریئر ٹوڈے آپ کو کیا کرنا ہے جسٹ فل آؤٹ یور سی وی پاس دہ ٹیسٹ رائٹ اینڈ ارن اب یہاں پر آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ آپ کو سٹے پائے سٹے پ ساری چیزیں سمجھاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے یہ سارا کام کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر ان کی پرائزنگ چیک کرتے ہیں اس کے لئے اگر آپ رائٹ میں اوپر دیکھیں تو آپ کو تری لائن کا آپشن ملتا ہے ہم جسٹ اس پر کلک کریں گے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پرائز کا آپشن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ان کی پرائز چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہائی اسکول میں ہیں اور 24 آورز آپ پر کرتے ہیں اور اگر آپ ہائی اسکول میں ہیں تو یہاں پر آپ کو 7 ڈالر مل جاتے ہیں اور اگر آپ کالیج میں ہیں تو آپ کو 9 ڈالر ملتے ہیں اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو 10 ڈالر ملتے ہیں اور اگر آپ نے ماسٹر کی ہے تو یہاں پر آپ کو 13 ڈالر ملتے ہیں اور اگر آپ نے پی ایش ڈی کی ہے تو آپ کو 15 ڈالر ملتے ہیں اور اگر ہم نیٹیو لنگیج کو سیلٹ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہائی سکول میں ہیں تو 12 ڈالر اور اگر کالیج میں ہیں تو 15 ڈالر یونیورسٹی میں ہیں تو 16 ڈالر اور اگر آپ نے ماسٹر کیے تو 22 ڈالر اور پیش ٹی کیے تو آپ کو 26 ڈالر مل جاتے ہیں دوستو سیکنڈ لنگیج نیٹیو لنگیج میں اگر آپ ڈیفرنس دیکھنا چاہیں تو اگر ہم سیکنڈ لنگیج کو سیلٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہائی سکول کی جو ریٹ ہیں وہ 7 ڈالر ہے اور اگر ہم نیٹیو لنگیج کو سیلٹ کریں تو یہاں پر اگر سیلٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا ہائی سکول کی آپ کو یہاں پر 12 ڈالر مل جاتے ہیں تو اگر آپ نیٹیو لنگیج میں کام کرتے ہیں تو آپ کی ارننگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارا کام کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کیلئے دوستو یہاں پر آپ کو ریجسٹر ناو کا آپشن ملتا ہے ہم جسٹ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فسٹ نیم یہاں پر دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیں گے یہاں پر لاسٹ نیم جیسا کہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے ندیم اور لاسٹ نیم میں میں نے علی ٹائپ کیا ہے اس کے بعد آپشن ہے جنڈر کا یہاں پر آپ کو جنڈر سیلٹ کرنا ہے اگر آپ فی میل ہیں تو فی میل کو سیلٹ کریں گے اور اگر آپ میل ہیں تو میل کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو کنٹری مل جاتی ہے کہ آپ کس کنٹری سے بلانٹ کرتے ہیں جنسی بھی آپ کی کنٹری ہے آپ کو وہ سیلٹ کرنی ہے تو میں نے یہاں پر پاکستان سیلٹ کیا ہے اس کے بعد آپ جس سٹی سے بلانک کرتے ہیں وہ سٹی آپ کو سیلٹ کرنی ہے تو میں نے یہاں پر سٹی سیلٹ کر لی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ای میل مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو ای میل دینی ہے پھر دوبارہ وہی آپ کو ای میل دینی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ اس آپشن کو الٹرنیٹو ای میل کو چھوڑ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے پاسورٹ کا آپشن اور اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ بھی وہی ریپیٹ پاسورڈ آپ کو دینا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ اپنا فون نمبر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اپنا سیکنڈ فون نمبر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تو جی اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کمپنی میں کام کیا ہے تو اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ یس پہ کلک کر دیں اگر آپ نے کسی کمپنی میں کام نہیں کیا ہے تو آپ نو پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہاں پر یس پر کلک کریں گے کیونکہ اگر آپ 24 آور پر کلک کریں گے تو آپ کو جو کام ہے وہ بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی ارننگ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اس کے بعد جو نیکسٹ کسٹن ہے وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ارجنٹ کام مل جائے تو کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں اور آپ کو کال بھی کی جا سکتی ہے تو یہاں پر آپ جسٹ جیس پر کلک کریں گے تو جس کے بعد نیک چن ہے وارٹ سرٹین اسٹائل آر یو فیملیر ویت تو آپ کس لنگویج اسٹائل سے واقف ہیں اگر آپ ان میں سے کسی سے ہیں تو وہ آپ سلٹ کر دیں نہیں تو آپ ادھر پر سلٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے وارٹ سرٹین نیٹیو لنگویج تو یہاں پر آپ کی جو نیٹیو لنگویج ہے وہ یہاں پر آپ کو سلٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی نیٹیو لنگویج ہے وہ یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اردو ٹائپ کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کسٹن ہے وارٹ ادھر لنگویج دو جو نو تو جو بھی آپ اس کے علاوہ لنگویج جانتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنی ہے تو میں یہاں پر انگلیش اور اس کے علاوہ عربی اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر پنجابی ٹائپ کر دیتے ہیں تو آپ کس لنگیج میں پیپر رائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم انگلیج سیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کوئی اور لنگیج کو سیلیٹ کرنا چاہیں جو آپ کو آتی ہو تو وہ یہاں پر آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نیسٹ کوششن ہے آپ کی جو ہے ہائیسٹ ڈگری کونسی ہے جو بھی آپ کی یہاں پر ہائیسٹ ڈگری ہے وہ آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو سیلیٹ کریں گے تو جیس کے بعد نیسٹ کوششن ہے تو آپ کے سبجیکٹ میں جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہاں پر آپ کو سیلیٹ کرنے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر اکاؤنٹ سیلیٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم آرٹ پر سیلیٹ کریں گے آپ کو یہاں پر بہت سارے سبجیکٹ مل جاتے ہیں جس میں بھی آپ ایکسپرٹ ہو وہ یہاں پر آپ کو سیلٹ کرنے ہیں سبجٹ سیلٹ کرنے کے بعد آپ کو جو نیکس کوششن ملتا ہے وہ آپ کو یہ ملتا ہے آپ کس میں اسپیلیزیشن ہیں تو ہم یہاں پر اکیڈمیشن اور اس کے علاوہ اکیڈمک پیپر کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو نیکس کوششن ہے وہ یہ ہے آپ کے سبجٹ میں پروگرامیں فیملیر ہیں تو میں یہاں پر جواب پر سیلٹ کروں گا اور اس کے بعد ہم ادر پر سیلٹ کریں گے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ کو اپنے بارے میں یہاں پر کچھ ٹائپ کرنا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے تو آپ تو آپ جو میں نے ٹائپ کیا ہے آپ اس کو بھی یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے how did you hear about us کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہاں سے سنا آپ کو بہت سارے یہاں پر آپ کو آپ کو optshirt مل جاتے ہیں آپ کسی بھی ایک کو سلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر enter number hair یہاں پر آپ کو optik ملتا ہے جو آپ کو یہاں پر بنمبر سے نظر آ رہے ہیں وہ ہی آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنے ہیں اور اس کے بعد Andrew with me times and condition کا آپ کو optik ملتا ہے اس پر چیک لگنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو submit کا optik ملتا ہے جسٹ آپ اس پر کریں گے تو جی اس کے بعد آپ نے جو جی میل دی تھی وہاں پر آپ کو ویریفیکشن کے لیے کہا جائے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے ایک جی میل آ چکی ہے تو مجھے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو جی میل ہے وہ ویریفائی کریں تو جی یہاں پر کلک ہیئر کا آپشن ملتا ہے ہم جسٹ اس پر کلک کریں گے تو جی اس کے بعد آپ کچھ اس طریقے کے پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا فینش در ریجسٹریشن اینڈ اسٹارٹ ارننگ منی ویت اس اس کے بعد پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو اوپر رائٹ میں تری ڈاٹ کا آپشن ملتا ہے آپ اس پر کلک کریں دیسک ٹاپ سائٹ پر کلک کریں گے جیسے آپ دیسک ٹاپ سائٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طریقے کا آ جائے گا جیسے کمپیٹر میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک جو ویب سائٹ ہے ریال ہے اتھینٹک ہے اور یہاں پر جو سیریس لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں ارننگ کرتے ہیں اس لیے یہاں پر آپ کو کہا جات ملتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ ہے یعنی ہمارا جو این آئی سی ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو اپلوڈ فائل کا آپشن ملتا ہے آپ جسٹ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنی گلری میں لے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو جو آئی ڈی ہے یعنی آپ کی جو این آئی سی ہے وہ یہاں پر آپ کو اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے ڈگری دی تھی وہ یہاں پر آپ کو اپلوڈ فائل کا آپشن ملتا ہے وہ یہاں پر آپ جو ہے اپلوڈ کریں گے و اور یہاں پر جینئن اور اتھینٹک کام کرنا چاہتے ہیں تو تب ہی آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں اور ایک اچھی کاسی ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈگری اپلوڈ کرنی ہے اور تو اس کے بعد یہاں سے آپ کی تیسٹ لی جائے گی وہ ففتین کسچن پر اویلبل ہوگی آپ کو وہ تیسٹ دینی ہے تب جاکے آپ کی جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اسٹارٹ ناؤ کا آپشن ملتا ہے اور انگلیش لنگویج ٹیسٹ ففتین کسچن یہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا آپ کو وہ تیسٹ دینی ہے جیسے ہی آپ تیسٹ دیں گے کمپلیٹ کریں گے اس میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ لائیو ہو جائے گی تو جسٹ یہاں پر آپ کو اسٹارٹ ناو کا آپشن ملتا ہے ہم جسٹ اس پر کلک کریں گے جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے یہ سارے کسچن آ چکے ہیں اور ان کے جو ہے وہ صحیح جواب دینے ہیں یہاں پر آپ کو ففٹین کسچن کے ففٹین منٹس دیئے گئے ہیں لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہم ففٹین منٹس میں یہ کیسے انسر دیں گے تو دوستو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے یہاں پر آپ ایک اچھے طریقے سے ہر کسچن کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنے فرنس سے دوستوں سے وہ اس کے انسر سے لے سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل سے بھی جو ہیلپ ہے وہ لے سکتے ہیں یہ کسچن جو ہے آپ اس کے انسر گوگل میں جا کے ٹائپ کر کے وہاں سے جو آپ کو انسر ملے وہ اچھے طریقے سے چیک کر کے آپ کو یہاں پر وہ سیلیٹ کرنے ہیں کہ کسچن کے جو کریکٹ انسر ہیں وہ کون سے ہیں وہ یہاں پر آپ کو آرام سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے یہاں پر اس کے بعد آپ کو سبمٹ کا آپشن ملتا ہے آپ جسٹ اس پر کلک کریں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو سارے اسٹیپ سمجھ میں آ چکے ہوں گے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہو تو ویڈیو کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بتانا میں انشاءاللہ آپ کا وہ پرابلم سال کروں گا تو بہت اپنا خیال رکھنا ملیں گے پھر اگری ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نیو ارننگ سرلیٹیڈ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ